ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ عام کے اچار بنانے کا ٹریڈیشنل طریقہ شیئر کر رہی ہوں جسے اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور ٹیسٹ بھی لا جواب ہوگا لوگوں کو مسالہ بنانے میں دکت ہوتی ہے کہ پانچ کلو عام کے اچار میں ہم کتنا اور کونسا مسالہ یوز کریں تو آج میں آپ کے ساتھ ساری ٹپس اور ٹرکس شیئر کر رہی ہوں مسالہ کتنا کیسے اور کونسا یوز کریں اور اچار بنانے میں کیا کیا ساودھانی رکھیں جسے کہ اچار سالوں سال خراب نہ ہو اور یہ اچار ایک دم مارکٹ کے جیسا ٹیسٹی اور ٹیمٹنگ بھی ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں پانچ کلو عام کے اچار بنانے کا طریقہ اور مسالہ بنانے کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا سب سے پہلی ٹپس تو یہ ہے کہ اچار آپ جب بھی بنائیں تو عام ایک دم کچھے ہونے چاہیے جو پیلے ہیں وہ ان کو آپ ہٹا دیجئے تو یہ میں نے مارکٹ سے ہی کٹوا کے لیے ہیں اور ان میں جو پیلے ہیں وہ ہم ہٹا دیں گے اور اس کو اچھے سے پہلے ہم چھاٹ لیں گے جو گھٹلیاں ہیں اور یہ جو اس کے گھٹلی کے نیچے جو چھلکے رہتے ہیں ایک دم پتلی سی پرت رہتی ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اسی سے ہمارا اچار خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے اور اگر آپ گھر پہ ہی آم لے کے آئے ہیں اور اس کو کٹ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے آم کو اچھے سے واش کر لیجے اور ایک دم اچھے کچھے کچھے ٹائٹ ٹائٹ آم ہی لیجے گا اور اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو پہلے سکھا لیجے گا پھر اس کی کٹنگ کیجے گا تو کٹنگ کرنے میں جو چوپی والا پارٹ ہوتا ہے اس کو جرور ہٹا دیجے اس سے بھی اچار خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے تو میں نے مارکٹ سے مانگایا ہے تو اس کو پہلے ہم اچھے سے چھاٹ لیں گے گھٹلیاں اور اس کے جو چھلکے اور جو اس میں اوپر جو چوپی والا پارٹ ہوتا ہے اسے بھی ہم چاکو سے کاٹ کے ہٹا دیں گے اس طرح سے ہم پہلے اس کو تیار کر لیتے ہیں کیری کی گھٹلیاں نکالنے کے بعد ہم اسے ایک پانی سے بھری بکٹ میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے رگڑ رگڑ کے ساف کر لیں گے اس طرح سے رگڑنے سے جو بھی اس میں چھلکے لگے ہوں گے وہ بھی ساف ہو جائیں گے اور جو چوپی لگی ہوگی وہ بھی ساف ہو جائے گی چوپی سے ہمارے جو اچار ہوتا ہے وہ خراب ہونے کڈر رہتا ہے جب تک پانی گندہ لگ رہا ہو تو دو تین پانی آپ اس کو واش کر لیجے اور ایک جالیدار ڈالیا میں برتن میں اس کو نکال لیجے جس سے کہ اس کا پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اسے سکھانے کے لیے ڈالیں گے دھوپ میں کڑی دھوپ میں اس کو ڈال دیجے جس سے کہ اچھے سے یہ سوک جائے کیونکہ ہم نے کٹی ہوئی کیری لیتی اس میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اچھے سے پہلے سکھا لیں گے اور سکھانے کے لیے اس طرح سے آپ ڈالیے کیری کو کہ اس کا جو چھلکا ہے وہ نیچے رہے تو یہ آسانی سے اور جلدی سے سوک جاتی ہیں تو اس کو اچھے سے کڑی دھوپ میں دو سے تین گھنٹے کے لیے سکھا لیجے اس کا پانی ختم ہو جانا چاہیے اور اوپر سے ایک کپڑا ڈال دیجے جس سے کہ گندگی نہ جائے اس پر تو میں آپ کو پانچ کلو اچار کے لیے مسالے بتا رہی ہوں آپ اسی کے انصار گھٹا بڑھا سکتے ہیں تو یہ میں نے سولٹ لیا ہے سولٹ جو ہے آپ کو لگے گا پانچ کلو اچار میں پانچ سو سے چھ سو گرام تک مک زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ پریزر بیٹیو کا کام کرتا ہے تو اس لئے اس کو تھوڑا سا جہا دہ ڈالا جاتا اور ٹیسٹ اچھا بھی لگتا ہے جہا دہ مک ہوتا تھوڑا اور یہ دیگی مرچ لیا ہے اس کو میں نے کلر کے لیے لیا ہے اور یہ موٹی والی سواف ہے یہ مسالے والی جو آتی ہے یہ موٹی والی سواف ہے یہ دو سو سے دھائی سو گرام تک لگ جاتی ہے اور یہ جو سوکھی والی کھڑی لائل میرچ ہے ون وال لیا ہے اور اگر لائل میرچ کا پاورڈر ڈال رہے ہیں تو آپ دونوں کی کونٹیٹی کم زیادہ اپنے انسار ایڈجیسٹ کر لیے لائل میرچ کا پاورڈر لیں گے اس کو ہم تین سے چار چمچ لیں گے اور یہ مسٹرڈ آئل یہ مسٹرڈ آئل ابھی میں نے اتنا لیا ہے یہ مسالے کو مکس کرنے کے لیے اور پھر باد میں ہم اور اس میں اوئل ڈالیں گے جب آئچار میں اور پھر اس کے بعد لگے گا اور یہ جب دھائیا لیا ہے سوکھی والی کھڑی والی یہ میں نے ڈیڑ سو گرام لیے اور یہ سرسو ہیں پیلی والی یہ میں نے لیا ہے ڈیڑ سو گرام اور یہ میں نے میتھی لیا ہے میتھی کے دانے جو ہوتے ہیں یہ میں نے پچھتر گرام لیا ہے اور یہ کلونجی ہے یہ میں میں نے 75 گرام لیا ہے اور یہ جیرہ ہے جیرہ میں نے 50 گرام لیا ہے اور یہ ہلدی پاورڈر لیا ہے میں نے 200 گرام ہلدی پاورڈر بھی پریجربیٹیو کا کام کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اور یہ ہینگ ہے ہینگ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ زیادہ ڈال سکتے ہیں ویسے تو اچار میں ہینگ زیادہ پڑتا تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا لگتا ہے یہ میں نے کالی میرچ لیا ہے یہ ہم لیں گے 10 گرام یہ اپسنل ہے آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو کھڑے مسالے ہیں ان کو ہم کو تھوڑا سا ڈرائی روزٹ کرنا ہے تو ان روزٹ کرنے کے لیے ہم لیں گے سونف اور یہ دھنیا یہ سب ہی چیزوں کو جو ہم کو ساتھ میں روزٹ کرنا ہے ان کو ہم ایک میں مکس کر دیتے ہیں اور یہ جیرہ اور کالی میرچ یا کڑھائی چڑھا دیئے ان سب ہی چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈرائی روزٹ کر لیں گے خوسبو آنے تک بہت زیادہ جلانے نہیں ہیں اس کو بس خوسبو آنے تک روزٹ کرنا ہے یہ لال میرچ کو ہم کو روزٹ کرنا ہے لیکن جب یہ سارے مسالے روزٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو روزٹ کریں گے ساتھ میں کریں گے اگر یہ ٹھیک سے روزٹ نہیں ہو پائیں گے یا پھر جل جائیں گے مسالوں کو ہم میڈیم فلیم پر لگاتر چلاتے ہوئے روزٹ کر لیں گے مچار کے مسالے جو لیجے گا اچھی کوالٹی کے اور اچھے سے ان کو ساف کر کے جو اس میں کنکڑ بغیر ہوں ان کو ساف کر لیجے گا اس کے بعد ہی اس میں یوج کر لیے گا تو میں نے مسالوں کو اچھے سے پہلے ہی ساف کر لیا تھا تو یہ دیکھئے مسالے ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو گھڑائی سے نکال لیتے ہیں اس کو تھالی میں نکال لیا ہے اور یہ ڈھنڈے ہو رہے ہیں جب تک ہم اور باقی کے مسالے روزٹ کر لیتے ہیں تو یہ اب ہم مرچ کو کر لیں گے ہلکا سا یہ دیکھئے مرچ بھی روزٹ ہو گیا ہے اس میں سے آبا جا رہی ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم میتھی دانا اور یہ جو سرسوں ہیں ان دونوں کو ہلکا سا روزٹ کرنا ہے بہت زیادہ ان کو نہیں کرنا ہے سرسوں کو آپ بینہ روزٹ کیے بھی ایسے بھی ڈال سکتے ہیں دردرہ پیس کے میں نے دو منٹ روزٹ کر لیا یہ ہلکے سے گرم ہو گئے ہیں ہاں سے چھونے میں تو اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں میں نے کڑھائی سے اور کلونجی کو ہم الگ ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کو پیسنا نہیں ہے تو یہ ہم الگ ہی روزٹ کر لیتے ہیں ایسے ایٹ منٹ کے لیے ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں مسائلے روزٹ ہو گیا ہیں کلونجی کو بھی میں نے کڑھائی سے ہٹا دیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈال دیتے ہیں ہاپ کیجی آئل ابھی ہم اس کو گرم کر لیتے ہیں ہاپ کیجی آئل کڑھائی میں ڈال دیا اس کو ہم بس ہلکا سا گرم کریں گے کیونکہ یہ جو ہے گھر کا ہی تیل ہے اگر آپ مارکٹ والے لے رہے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے کھولا کے اور ٹھنڈا کر کے ہی اچار میں ڈالیے گا گھر کا مطلب کی اس کو ہم نے سامنے ہی پیرایا ہے تو اس لیے ایک دم سودھ ہے تو اگر آپ کا بھی گھر کا تیل ہے تو آپ ایسے یا پھر کچھا بلکل کچھا یوز کر سکتے ہیں تو مسالی ڈھنڈے ہو گئے ہیں ان کو ہم پیس لیتے ہیں تو یہ ڈال مرچ اور یہ جو میتھی اور سرسوں لیتھی اس کو ایک ساک پیس لیں گے اور بس اس کو ہم کو ایک دو بار چلانے زیادہ نہیں چلانے تو یہ دیکھیں میں نے مسالوں کو پیس لیا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایک دم دردرہ سا ہے ہی دن کھڑا کھڑا سا ہے بس جو سرسوں وہ بس دو ٹکڑے ہوئے ہیں میتھی دو ٹکڑے ہوئے ہیں اور ہم نے مرچ کو روش کر لیا تھا تو یہ چلی فلیکس کی طرح سے یہ بن گئی ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور ایسے بڑی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور لیکن لیکن بہت زیادہ مہین نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی مسالیں تیار ہو گئے ہیں ان کو بھی میں نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی دردرے سے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مہین نہیں کیا ہے میں نے تو اسے بھی ہم اسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو جو مسالیں ہمارے روزٹ کر کے اور گرائنڈ کرنے والے تھے ان کو ہم نے تیار کر لیا اور اب یہ کلونجی ہے تو ہم کلونجی ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اور یہ ہلدی پاوڈر اس کو بھی ہم ایسے ڈال دیں گے یہ ہنگ ہے ہنگ کو ہم تیل میں ڈال دیں گے جو تیل گرم ہو رہا ہے گرم ہو چکا میں نے گیس کو آف کر دیا ہے اب ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے اچار جو ہے زیادہ تیکھا پسند کیا جاتا ہے تو آپ اس میں لائل میرز کا پاوڈر بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ اور تین سے چار چمچ ہم اس میں دیگی میرز سے ڈال دیں گے یہ کلر کے لیے ہے دیکھنے میں اچاری سے اچھا لگے گا اور یہ نمک ایڈ کر دیتے ہیں اسی میں اور یہ سبھی چیزوں مکس کر لیتے ہیں اور ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آم بھی ہمارے اچھے سے سوک گئے ہیں تو چلیے ان کو لے چلتے ہیں یہ دیکھیں آم ہمارے اتنے سوک گئے ہیں تو ہم کو بہت زیادہ نہیں سکھانا اگر بہت زیادہ سکھا دیں گے تو ایک دم ایٹ سے جائیں گے اور اچار جو ہمارا سکھا 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 سا بنے گا تو اب ہم اس کو ایک بڑے برطن میں کسی ٹب میں نکال دیتے ہیں اور اب ہم اسی میں اس کو ڈال دیتے ہیں مسالوں کو بھی اور ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکس کرنے کے لیے ایسے ہی کوئی بڑا سا برطن ٹب کوئی بھی لیجے گا اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس ٹائم پہ آپ مسالوں میں نمک کومیٹس ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور تھوڑی سی ہلتی ڈالیا ہے تھوڑی تھوڑی کلر میں کم لگ رہی تھی میں نے کم ڈالی تھی چاہی اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا اور تیل تیل بھی میں نے تھوڑا گرم کر کے تھنڈا کر لیا ہے گرم گرم میں ڈالیں گے تو یہ ٹب ہے پلاسٹک کا اسے اس میں نقصان دی ہو سکتا ہے جو رکس ہو جائے گا اس میں 750 یمل ڈال دیا ہے اور اس میں مسالے اچھے سے کوٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ابھی ہم اس کو ایک دن اسی طرح سے ڈب میں ہی رکھے ڈھوٹ دکھائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈب میں بھریں گے ڈبے آپ پلاسٹک کے کانچ کے کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے گرم پانی سے پہلے واش کر لیجے اور پھر اس کو دھوپ دکھا لیجے اچھے سے سکھا لیجے گا پھر اس کے بعد اس میں اچار رکھے اور پھر اس میں آئل ڈالیے گا اور پھر اس کو سات آٹھ دن دھوپ دکھائیے گا تو میں ابھی اسی طرح سے ڈھک کے ایک کپڑے ساپ اس کو ایسے ڈھک دیجے اور باند دیجے گا اور ایک دو بار بیچ میں چلا دیجے گا تو یہ دیکھئے میں نے ٹب میں کپڑے باندھ کے اس کو دو دین دھوپ دکھا لیا ہے جس سے اچار میں جو مسالے ہیں وہ اچھے سے رم گئے ہیں اور جو آئل تھا وہ بھی تھوڑا سا الگ دیکھ رہا ہے تو اب میں نے ایک ڈبیل دیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تو اب اس ڈبے کے اندر بھی آپ آئل پہلے سے ڈال کے اور چاروں طرف گھما سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے بھی ڈال کے پھر اوپر سے آئل ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس کو پہلے اچار کو ڈال دیا ڈبے میں یہ دیکھئے اور دیکھنے میں اچار دیکھئے آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے اگرم مارکٹ کے جیسا کلر بھی ہے اور دیکھنے میں بھی اگرم ٹائمٹنگ لگ رہا ہے تیل مسالہ مکس کرنے کے بعد آم جو ہے تھوڑا سا پچک جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو دو دین جو ہے ٹب میں ایسے ہی دھوپ دکھا لیں گے جس سے کہ ڈبے میں اس کو بھر دیا اور جو باقی مسالے ٹب میں تھے ان کو بھی اچھے سے پہنچ کے نکال کے ڈبے میں بھر دیجئے اور تھوڑا تھوڑا اوپر سے آئل بھی ڈالتے جائیے گا تو یہ دیکھئے ایک دم اچھا ٹائمٹنگ سا اچار ہمارا بند کر تیار ہو گیا ویسے تو ہم نے ساتھ سو پچاس گرام آئل پہلے مسالے مکس کرنے میں ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے ہاف کے جی آئل اور ڈال دیا اور آپ کی مرضی جتنی بھی ہے آپ بھر کے ڈالنا چاہیں تو بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد ڈبے کے اوپر آپ کپڑا باند دیجئے یا پھر آپ ڈھکن دی ہلکا سا کھلا چھوڑ کے آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے ساتھ سے آٹھ دن میں آپ کا اچار اچھے سے گل جائے گا اور کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اچار نکالنے کے لیے جب بھی آپ کوئی بھی چمچ یوج کیجئے ایک دم سوکھی اچھی سی صاف چمچ کا ہی یوج کیجئے گا جسے کی اچار ہمارا خراب نہیں ہوگا تو یہی بس کچھ ٹپس تھے جو آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کا اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور سالوں سال دی چلے گا تو میں نے آپ کو پانچ کلو آم کے اچار کے مسالے کی ریسپی بتا دی آپ اسی کی اچار گھٹا بڑھا کے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں کم بھی بنا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا وغل میں ایبل آئیکن آئے گا